موسیقی اسلام علیکم آج ہم سالف کرتے ہیں پرابلم آف چپٹر 3 آج کے اس لیکچر میں ہم پرابلم نمبر 3.1 سے لے کر 3.6 تک سالف کریں گے پرابلم 3.1 یہ کہتا ہے کہ 20 نیوٹن کی ایک فورس ہے جو ایک باری پر اپلائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے 2 میٹر پر سیکنڈ سکوئر کی ایکسلیرشن پروڈیوز ہوتا ہے تو اس باری کی اس اپجک کی ماس فائنڈ آؤٹ کریں ماس کو فائنڈ آؤٹ کرنے سے پہلے میں لیکھتا ہوں گیون ڈیٹا گیون ڈیٹا میں ہمیں دیا گیا ہے فورس ایف which is equal to 20 نیوٹن اور دوسرا ہمیں دیا گیا ہے ایکسلیرشن اے which is equal to 2 میٹر پر سیکنڈ ہم سے جو ریکوائیڈ ہے جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ ہے ماس ایم کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ماس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نیوٹن سیکنڈ لہ which is equal to f is equal to m a اب یہاں پہ ہم نے چونکہ ایم کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو دونوں سائٹس کو ہم a پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ایس سائٹ کو میں a پہ ڈیوائیڈ کرتا ہوں اور ایس سائٹ کو بھی میں a پہ ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو یہ ایکسلیرشن اور یہ ایکسلیرشن کینسل ہو جائیں گے تو ماس ویل بھی ایکوال ٹو فورس ڈیوائیڈ بائی a تو یہاں پہ میں ویلیو سپوٹ کرتا ہوں فورس ٹوانٹی نیوٹن ہے n ڈیوائیڈ بائی ایکسلیرشن ٹو میٹر پار سیکنڈ سکوئر ہے یہاں بھی بھی سکوئر ہے تو یہاں پہ نیوٹن جو ہے it is equal to کلوگرام میٹر پار سیکنڈ سکوئر کے برابر ہے اور نیچے بھی ہمارے پاس میٹر پار سیکنڈ سکوئر ہے تو یہ اور یہ کینسل ہو جائیں گے یہاں پہ ٹوانٹی ہے اوپر اور نیچے ٹو ہے تو ٹوانٹی کو جو ہم ٹو پی دیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا aim is equal to 10 اور units میں ہمارے پاس کلوگرام رہ گیا ہے تو this will be equal to 10 کلوگرام تو body کی mass جو ہے وہ 10 کلوگرام ہے problem number 3.2 says that the weight of a body is 147 newton what is its mass take the value of g is 10 meter per second square یہ تا ہے کہ ایک body ہے جس کی weight 147 newton ہے اس کی mass کتنی ہونی چاہیے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ gravitational acceleration کی value 10 meter per second square ہے تو mass کو find out کرنے کے لیے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں given data given data میں ہمیں دیا گیا ہے weight w is equal to 147 newton اور value of g gravitational acceleration is equal to 10 meter per second square ہم سے جو required ہے جو ہم نے find out کرنا ہے وہ ہے mass m کو ہم find out کرنا ہے تو m کو find out کرنے کے لیے ہم equation use کرتے ہے weight is equal to m g تو اس equation کے طرح m کو find out کر سکتے ہیں تو میں دونوں sides کو g پہ divide کرتا ہوں تو this will be divided by g اور right side کو g پہ divide کرتا ہوں تو right side پہ یہ g اور g cancel تو میں اس equation کو لے سکتا ہوں que m is equal to weight divided by gravitational acceleration یہاں پہ weight 147 newton ہے اور g 10 meter per second square ہے تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 14.7 kilogram تو body کی mass 14.7 kilogram ہے problem 3.3 says that how much force is needed to prevent a body of mass 10 kilogram from falling یہ کہتا ہے کہ ایک body ہے میں suppose کرتا ہوں کہ یہ ایک body ہے اس body کی mass aim it is equal to 10 kilogram تو ہم سے کہتا ہے کہ ہم اس پہ کتنا force apply کریں تا کہ یہ گرنے سے بچ جائے دیکھو یہاں پہ اس کی weight ہے downward جس کی وجہ سے یہ body یہ object downward move کرے گی لیکن ہمیں ایک force چاہیے جس کی وجہ سے یہ fall ہونے سے بچ جائے تو یہ weight کو میں w سے represent کرتا ہوں اور وہ force جس کی وجہ سے ہم اس کو یہاں پہ بچا سکتے ہیں گرنے سے اس کو میں represent کر رہا ہوں r سے یہاں پہ weight اور r equal ہونی چاہیے تب جا کے یہاں پہ rest میں ہو سکتا ہے fall ہونے سے بچ سکتا ہے تو جو force میں نے find out کرنا ہے اس کو represent کر رہا ہوں r سے اور it should be equal to the weight of this body تو سب سے پہلے میں لگتا ہوں given data given data میں ہمیں دیا گیا ہے mass aim is equal to 10 kg اور force جس کے وجہ سے body فال ہونے سے بچ جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ this force should be equal to the weight of the body تو میں لگ سکتا ہوں کہ weight which is equal to r it should be equal to mg g تو یہاں پہ میں values put کرتا ہوں تو r will be equal to m ہمارے پاس 10 kg اور g کی وجہ ہمیں پتا ہے کہ it is equal to 10 meter per second square this will be equal to 100 newton means کہ اگر اس body پہ ہم 100 newton کا force apply کریں تو it will be remains at this point fall ہونے سے یہ body بچ جائے گی problem 3.4 says that find the acceleration produced by a force of 100 newton in mass of 50 kg یہ کہ تھا کہ ایک object ہے جس کی mass 50 kg ہے اور اس پہ ایک force apply ہوتی ہے 100 newton کی جس کی وجہ سے کچھ acceleration produce ہوگا اس acceleration کو ہم نے find out کرنا ہے تو acceleration کو find out کرنے کے لئے میں سب سے پہلے لگتا ہوں given data given data میں دیا گیا ہے force f is equal to 100 newton اور mass ہمیں دیا گیا ہے which is equal to 50 kg ہم سے جو required ہے جو ہم نے find out کرنا ہے وہ acceleration a کو ہم find out کرنا ہے تو acceleration کو find out کرنے کے لئے میں use کرتا ہوں newton second which is equal to m a اب چونکہ ہم نے acceleration کو find out کرنا ہے تو دونوں sides کو m p divide کرتا ہوں f divided by m m a divided by m تو یہ m اور m cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس رہ جائے گا acceleration is equal to خورس کی value ہے hundred newton اور mass کی unit ہے 50 kilogram تو یہاں سے ہمارے پاس رہے گا 2 meter per second square acceleration is equal to 2 meter per second square یہاں پہ اگر unit کی بات کریں تو newton جو ہے kilogram meter per second square کے برابر ہیں اور نیچھے بھی kilogram ہے تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ kilogram تو یہ kilogram اور یہ kilogram cancel ہمارے پاس یہاں پہ بجھے گا meter per second square problem 3.5 says that a body has a weight 20 newton how much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square یہ کہتا ہے کہ ایک ہمارے پاس body ہے جس کو میں represent کر رہا ہوں newton کی تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ weight is equal to 20 newton تو اس کو اوپر لے جانے کے لئے یہاں تک میں suppose کرتا ہوں اس point تک لے جانے کے لئے کتنی force چاہیے جس سے یہ object اس point پہ پہنچ اور acceleration اس دوران اس کی ہو 2 meter per second square تو ہم نے force کو find out کرنا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ جو body ہے اس کی weight 20 newton ہے اگر اس body پہ 20 newton force apply کروں تو یہ force اس weight کے ساتھ balance ہو جائے گا تو یہ body یہاں پہ ہی رہی گی تو مطلب یہ ہے کہ اگر 20 newton سے زیادہ force اس پہ apply کروں 20 newton کتنا زیادہ ہے اس کو ہم find out کرنا ہے جب اس کو ہم find out کریں گے 20 newton کے ساتھ ہم 8 کریں گے تو سب سے پہلے میں لکھتا ہوں given data given data میں ہمیں دیا گیا ہے weight which is equal to 20 newton second ہمیں دیا گیا ہے acceleration which is equal to 2 میٹر پار سیکنڈ سکوئر اور glutation acceleration ہمیں پتا ہے کہ it is equal to 10 میٹر پار سیکنڈ سکوئر کے برابر ہے ہم نے find out کرنا ہے f کو ہم find out کرنا ہے جو ہم سے required ہے وہ ہے f اس کو ہم find out کرنا ہے تو اس force کو find out کرنے کے لئے اگر ہم اس given data کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس mass نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ mass کو find out کرتے ہیں تو mass کو find out کرنے کے لئے ہم use کرتے equation weight is equal to mg g ہے تو اس equation کو میں لگ سکتا ہوں کہ m is equal to weight divided by g تو weight ہمیں دیا گیا ہے 20 newton اور g 10 meter per second square ہے تو mass is equal to 2 kilogram اب ہم جا کے equation 1 کے طرح ہم force کو find out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں values put کرتا ہوں f is equal to m which is equal to 2 kilogram acceleration is equal to 2 meter per second square تو it is equal to 4 newton تو یہ وہ force ہے جو 20 newton سے ہم نے extra اس پہ apply کرنا ہے لہٰذا یہاں پہ net force جو ہم نے body پہ apply کرنی ہے اس کو f ڈیش سے represent کرتا ہوں it should be equal to 20 newton plus 4 newton تو it is equal to 24 newton تو جب ہم 24 newton کا force اس body پہ apply کریں گے تو یہاں پہ 2 meter per second square کا acceleration produce ہوگا اور it will move upward question 3.6 says that two masses 52 kilogram and 48 kilogram are at age to the ends of a string that passes over a frictionless pulley find the tension in the string and acceleration in the bodies when both masses are moving vertically یہ کہتا ہے کہ دو masses ہے ایک ایک ایمان ہے 22 kilogram ہے سیکنڈ 48 kilogram ہے دونوں کو ایک string سے بانھ کے ایک پولی میں سے گزار دیا گیا ہے تو اس situation میں جو تینشن پروڈیوز ہوتی ہے وہ find out کرنی ہے اور دوسرا acceleration کو ہم نے find out کرنا ہے تو سب سے پہلے میں لگتا ہوں given data given data میں ہمیں دیا گیا ہے m1 which is equal to 52 kilogram اور m2 which is equal to 48 kilogram اور rotational acceleration کا ہمیں پتہ ہے کہ it is equal to 10 جو ہم نے find out کرنا ہے وہ سب سے پہلے ہم نے acceleration کو find out کرنا ہے اور second ہم نے tension in this string یعنی t کو find out کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں find out کرتا ہوں acceleration acceleration کیلئے ہمارے پاس ایک equation ہے جو ہم discuss کر چکے ہے کہ a is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into j یہ equation جب ہم اس طرح کے system پڑ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے derive کی ہے تو ہم نے اس میں just value spot کرنی آئے m1 52 kg ہے m2 48 kg ہے divided by 52 plus 48 اور g کی value 10 meter par second square ہے تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا a will be equal to 4 multiplied by 10 divided by 100 تو میں لگ سکتا ہوں کہ 40 divided by 100 تو this will become equal to acceleration will be equal to 0.4 meter par second square تو یہ ہمارے پاس acceleration ہے second ہم نحن find out کرنا ہے tension in this string دوست tension in this string کو find out کرنی کے لیے ہمارے پاس equation ہے کہ 2 m1 m2 divided by m1 plus m2 multiplied by j ایس equation کے طرح ہم tension in this string کو find out کر سکتے ہیں تو 2 multiplied by m1 52 کے برابر ہے m2 48 کے برابر ہے اور g کی value 10 meter par second square ہے اور نیچے ہمارے پاس m1 which is equal to 52 plus m2 which is equal to 48 تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 49,920 divided by 100 n values کو جہاں ہمارے پاس میں multiply کریں گے تو یہ value ہمارے پاس آ جائے گی تو اس کو جب ہم divide کریں گے تو tension in the string will be equal to 49.20 0 کے برابر ہے اور یہ newton اور یہ value تقریبا 500 newton کے برابر ہے تو tension in the string will be equal to 500 newton so this is something about the problem from 3.1 to 3.6 thank you